موسیقی اپنے آس پاس کے جو مسائل ہیں ان سے ملاقات کریں الجھنے ہیں ان سے ملاقات کریں آس پاس کے پھیلے ہوئے زہر کو تلاش کریں اور اپنے ٹوٹنے بکھرنے کے واقعات کو یاد کریں یہ ساری باتیں ہمیں کرنی ہیں ایک شاعر سے ملاقات کرتے وقت میں گزارش کر رہا ہوں جنابِ آزاد پرتابگری سے تشریف لائے پرتابگر کا یہ نمائندہ شاعر جو مشاعروں کے ہنگراموں کی زمانت ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ زوردار تعلیوں سے جنابِ آزاد پرتابگری کو اجازت دیں کہ وہ اپنا کلام سنانا شروع کریں ہم نے دنیا کے تمام احساسات کا ذکر کیا ہے لیکن دنیا کے عادی آبادی کا ذکر ابھی باقی ہے جو خواتین کے آبادی ہے اے خاتون ہماری زندگی میں کئی کرداروں میں آتی ہے کبھی وہ بیٹی کے کردار میں ہوتی ہے کبھی وہ بہن کے کردار میں ہوتی ہے کبھی وہ مہبوبہ کے کردار میں ہوتی ہے کبھی بیوی کے کردار میں ہوتی ہے کبھی ماں کے کردار میں ہوتی ہے یہ تمام کردار نباتے نباتے ایک خاتون کے جذبات اور حساسات کی ترجمانی کیسے کی جا سکتی ہے اس کا نمونہ دیکھتے ہیں اور سلطانپور سے آنے والی ایک مہمان شائرہ کا استقبال کرتے ہیں گزارش کرتا ہوں محترمہ فلق سلطانپوری سے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں اتنی تاخیر سے مت مل کہ ہمیں صبر آ جائے اتنی تاخیر سے مت مل کہ ہمیں صبر آ جائے اور پھر ہم بھی نظر تجھ سے چڑانے لگ جائے زودار استقبال کی ہے محترمہ فلق سلطانپوری کا گزارش کرنے جا رہا ہوں ہندوستان کی ایک ایسی شائرہ سے جنہوں نے نسائی لہجے کی ترجمانی میں اپنے احساسات کو تو اپنی غزل اپنی شائری کا حصہ بنایا ہی ہے ساتھی ساتھ وہ ایک تعلیمی ادارے سے گرل سنٹر کالیج کے پرنسپل کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں لکھنو میں گرل سنٹر کالیج کی پرنسپل ہے محترمہ ڈاکٹر نوزہ تنجم صاحبہ اور آج کے اہد میں آج خواتین کے جذبات اور احساسات کو کس انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے سلیکے کے ساتھ غزل کی زمان میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے اس کا نمونہ دیکھتے ہیں آئیے ملاقات کریں محترمہ ڈاکٹر نوزہ تنجم صاحبہ سے زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال کیجئے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اپنی تنہائی میرے نام سے آباد کرے کون ہوگا جو مجھے اس کی طرح یاد کرے اس کی مٹھی میں بہت روز رہا میرا وجود میرے ساہر سے کہو اب مجھے آزاد کرے محترمہ ڈاکٹر نوزہ تنجم صاحبہ آئیے خاتون کے مختلف کردار ان کرداروں کو ہم نے ہمیشہ عزت کی نظر سے دیکھا ہے آئیے ان تمام کرداروں کو نبھاتے نبھاتے ایک بیٹی ماں کے کردار تک پہنچتے پہنچتے کن کن حالات سے گزرتی ہے کیا کیا محسوس کرتی ہے اس کے جذبات اور حصہ ساتھ لفظوں میں کیسے پھر ہوئے جا سکتے ہیں یہ کمال دیکھنا ہے تو آئیے ملاقات کریں مہترمہ شبینہ عدیب سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں مہترمہ شبینہ عدیب چاہتی ہو میں اس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں جو لہجہ انکار کا علم بردار ہے جو عرباب اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے حکومتیں جس کا سامنا کرنے سے کتراتی ہیں اس شخصیت سے بات کرتا ہو جو عام فہم لفظوں میں آج کے عہد کی کلواہٹوں کو اس طرح سے اپنے قطعات اپنی غزلوں اپنی نظموں کا حصہ بناتا ہے کہ وہ عام آدمی کا احساس بن جاتا ہے عام آدمی کی زبان بن جاتا ہے آئیے انکار کرتے ہیں اور میں صرف یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے بارہا جس شاعر کو سنا ہے اور آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کے دل کے جذبات جب جناب جوہر کانپوری کی نظم کے ذریعے بیان کیے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سچائیاں پھر سے ایک بار آپ کے سامنے آگئی ہیں سچ بولنا ہر دور میں مشکل تھا آج بھی مشکل ہے لیکن کچھ دیوانے ہیں جو سرے دار چل کے بھی سچ بولتے ہیں انہی میں سے جناب جوہر کانپوری صاحب اور شکریہ بھائی ندیم فروق صاحب